بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد سامین محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا انتہائی گناہگار تھا سیاہکار تھا بدکار تھا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا اب اس نوجوان سے علاقے کے جو لوگ تھے وہ بھی تھوڑا تنگ تھے تھوڑا بھی بہت زیادہ تنگ تھے کیونکہ وہ گناہ بھی کرتا تھا تنگ بھی کیا کرتا تھا تو علاقے والے لوگوں نے کافی دفعہ سمجھایا کہ بھائی تم گناہ نہ کیا کرو لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور گناہ کر دیا کرتا تھا تو ایک دفعہ پھر جو اس علاقے کے لوگ تھے تو وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اگر اس بندے نے شرارت کی اس نے ہمیں تنگ کیا اس نے گناہ کیا تو ہم اس کو مار مار کر اس کو شہر سے باہر نکال دیں گے مشورہ کے بعد یہی ان کا فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ نوجوان اپنی عادت سے مجبور اس نے پھر گناہ کر ڈالا جب اس نے گناہ کیا تو جو وہ قوم تھی علاقے کے لوگ تھے وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر اس نوجوان کی انہوں نے دھولائی کی ان کو مارا اس نوجوان کو پیٹا مار مار کر اس کو شہر سے باہر نکال دیا اب اس وقت جو شہر ہوا کرتے تھے وہ ایسے تھے کہ چھوٹے چھوٹے شہر تھے لیکن ان شہر کے چالوں طرف ایک بڑی بڑی سی دیواریں ہوا کرتی تھی اور ایک بڑا سا دروازہ ہوا کرتا تھا اب جب اس نوجوان کو اس شہر سے باہر نکال دیا تو نوجوان اپنے شہر سے باہر شہر کے دروازے پر ٹیک لگائے بیٹا رہتا تھا کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا کوئی اس کا ساتھی نہیں تھا تنہ تنہا وہ رہ گیا تھا اب سردیاں تھی سردیوں کی جب راتیں آئی ٹھنڈ لگی تو اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا طبیت خراب ہونا شروع ہو گئی اتنا بخار ہوا کہ وہ فوت ہو گیا وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہو گیا وہ فوت ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور وہیں بتلایا کہ موسیٰ تمہاری قوم میں تمہاری امت میں ایک شخص ہے جو میرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جو فوت ہوا ہے لہذا تم ایسا کرو تم جاؤ اس کو غسل دو اس کا جنازہ پڑھو اور پھر اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اس نوجوان کا اس ولی کا جنازہ پڑھے گا میں اس کے سوارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اس کی مقفرت فرما دوں گا اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گئے ان کو غسل دیا اور جنازہ پڑھا جنازہ پڑھ کے جب ساری قوم کے لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جس کو ہم نے مارا تھا پیٹا تھا اور انتہائی گناہگار تھا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا لیکن وہ قوم کے جو لوگ تھے اپس میں باتیں چیت کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ تو ولی کہاں سے یہ تو گناہگار تھا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان کے لوگوں نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ تو گناہگار تھا اور ہم نے اس کو مار مار کر شہر سے باہر نکال دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا اور ان کو پتا چلا کہ ہے تو یہ وہی نوجوان جو گناہگار تھا لیکن مجد تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے ولیوں میں سے ولی ہیں جب سارے مایوس ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے تو پھر اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اے میرے موسیٰ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ٹھیک سوچ رہے ہو کہ وہی نوجوان ہے جو گناہگار تھا اپنے نفس پر ظلم کرتا تھا انتہائی ظالم تھا سیاہکار تھا بدکار تھا لیکن جب یہ فوت ہونے لگا تو اس نے کچھ باتیں کی میرے ساتھ وہ باتیں بڑی سننے کی ہیں توجہ کیجئے گا کہ وہ باتیں اس نے کی جب یہ بیمار تھا بالکل موت کے وقت پہ تھا موت آنے والی تھی اس کو اپنے اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں آیا تو پھر اس نے اللہ رب العزت کے طرح مخاضب ہو کر یا اللہ سے باتیں کرنے لگا کہ اللہ اگر آج میرا کوئی یار ہوتا تو یاری کرتا اگر آج کوئی میرا دلدار ہوتا تو دلداری کرتا میری ماں ہوتی غم خاری کرتی میری بیوی ہوتی میری خدمت کرتی یا اللہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے میں اس پوری دنیا میں تنے تنہا ہوں تیرے ان لوگوں نے مجھے مار پیٹ کر لہو لہان کر کے شہر سے باہر نکال دیا میں بیمار ہوں مرنے والا ہوں میرا تو کوئی نہیں ہے میں کہاں جاؤں گا یا اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں لیکن یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیں وہ معافیہ مانگنے لگا پھر کہنے لگا کہ اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہے کہ تُو بڑا غفر رحیم ہے تُو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں ٹھیک ہوں لیکن تیرا بندہ تو ہوں نہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں یا اللہ مجھے معاف فرما دیں جب یہ باتیں ہی انہیں اللہ رب العزت سے کی تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہاں میرے موسیٰ جتنی منتوں کے ساتھ جتنی عاجزی کے ساتھ جتنی صفات بیان کر کے وہ مجھ سے معافیہ مانگ رہا تھا اپنی مقفرت طلب کر رہا تھا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر وہ شخص اس پوری دنیا میں اس پوری زمین پر جتنے بھی گناہگار بستے ہیں ان کے گناہوں کے لئے دعا کرتا تو میں ان سارے گناہوں کی مقفرت فرما دیتا سبحان اللہ بند آزا لگائیں اللہ رب العزت تو ایسے معاف کرنے والی ذات ہیں کہ ایک بندے کی دعا پر سارے گناہگاروں کی مقفرت فرما دیتے ہیں سبحان اللہ تو اسی طرح میں چاہیے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراں اللہ رب العزت سے توبہ کریں استقفار کریں اپنے گناہوں پر افسوس کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو تو آپ کو باعث آنے مل سکیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو